موسیقی اس بار پاکستان میں یوم خواتین بہت جوش و خروش سے منایا گیا خواتین کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان کے مختلف شہروں میں عورت مارچ کے نام سے ریلیاں نکالی گئے جن میں خواتین و حضرات کی کسیر تعداد نے شرکت کی مقصد تھا خواتین کے حق کے بارے میں آگہی دینا یہ ریلیاں تو آٹھ مارچ کو نکلی اور ختم بھی ہو گئی لیکن سوشل میڈیا پر عورت مارچ کو لے کر ایک مارچ اب بھی زور و شور سے جاری ہے گو ایک جنگ ہے جس میں دونوں طرف سے ایک دوسرے پر خوب بڑھ چڑھ کر حملے کیے جا رہے ہیں بحث کا مرکزی نکتہ ہے عورت مارچ میں شرکا کے مختلف پلیکارڈز اور ان پر لکھی گئی عبارتیں سوشل میڈیا پر ایک طبقے کا دعویٰ یہ ہے کہ ان پلیکارڈز پر جو عبارتیں لکھی ہوئی تھیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ مارچ کا مقصد خواتین کو اٹھ کے حقوق کے بارے میں آگئی دینا نہیں بلکہ مذہب، معاشر اور خاندان کے خلاف بغاوت کے جذبات ابھارنا تھا یہ نتیجہ مارچ کے شرکا کے قطب پر لکھی گئی عبارتوں سے اخص کیا گیا ہے کہ اس مارچ کا مدہ مادر پدر آزادی کے سوا کچھ نہیں اس دعویٰ کے مخالفین کا کہنا ہے کہ مردوں کے اجارہ دار معاشرے سے عورتوں کی آزادی حضب نہیں ہو رہی الزام یہ بھی ہے کہ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر دکھائے جانے والے پوسٹر از خود بنا کر مارچ کو بدنام کیا جا رہا ہے اس گروپ کا دعویٰ یہ ہے کہ وقت اب بدل رہا ہے خواتین نہ صرف اپنے حقوق سے مکمل طور پر آگاہ ہو رہی ہے بلکہ اس کے تاپوس کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں لیکن سوال سادہ سا ہے کہ یہ حد کونسی ہے کہاں جا کر ختم ہوتی ہے مذہب کی اگر بات کریں تو اسلام میں عورت ہر روپ پر قابل احترام ہے ماں ہے تو اولاد کی جنت بیٹی ہے رب کی رحمت اور باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بیوی ہے تو شوہر کی مددگار غمگسار اور بہن کے روپ میں بھائی کا مان اسلام میں عورتوں کو جو مقام حاصل ہے افسوس کا مقام یہ ہے کہ معاشرے میں اکثر اسے وہ نہیں ملتا لیکن کیا عورتوں کا دن منا کر اس خرابی کو دور کیا جا سکتا ہے عورت مارچ میں لگنے والے نعرے کیا حد سے تجابوس تو نہیں اس پر بات ہوگی ہمارے ساتھ ہیں محترمہ طوبہ صاحبہ جو کہ سماجی کارکن بھی ہیں اور اورگنائزر بھی ہیں تو بیسے بھی یہ بتائیے گا کہ یہ جس طرح کے پلیکارڈ مسلسل نظر آ رہے ہیں کیا اورگنائزر کو آپ جسے لوگوں کو بھی اس پر پریشانی ہوئی ہے کہ یہ تو رپیزرنٹ نہیں کر رہی اس سوچ کو جو ہمارے معاشرے کی ہے ہماری روایہ تہذیب کو نہیں جی میں نے پلیکارڈ تو دیکھے ہیں ان میں سے کچھ تو جیسے آپ نے بتایا ڈاکٹر بھی ہیں فوٹو شاپ بھی بہت چل رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سمجھیں کہ یہ عورتیں شاید بہت سین میں پہلی بار اعتجاج پر پاہر نکلی ہیں اور جس قسم کا ہمارے معاشرے میں آپ واقف ہوں گے آپ ٹی وی پر آتے ہیں آپ خبریں بھی زیادہ میرے سے جانتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے آج ہی میں نے خبر پڑی کہ ایک عورت کو اس بات پر مار دیا گیا کہ کھانا تھنڈا دیا گیا تو یہ کھانا خود گرم کرنے کا جو معاملہ ہے جو آپ لوگوں کو یا جینرلی ہمارے ملک میں بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے اس ملک میں عورتیں قتل ہوتی ہیں اس پہ عورتوں کو مارا جاتا ہے اور جہاں تک پلکاچ کا مسئلہ ہے تو میرے خیال سے جہاں پلکاچ پر آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ایک پوری منیفیسٹو ہر شہر میں جہاں جہاں مار جوا ایک پورا منیفیسٹو نکالا گیا ایک پوری دیمانز کی لیفت تھی ان دیمانز کو بلکل مکمل طور پر رد کر دینا اور صرف پلکاچ پر فوکس کرنا پلکاچ جو ہوتے ہیں وہ تو ایک طرح سے آپ کے حصے کا اظہار ہے اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس میں ہر عمر کی لڑکیاں ہر سبکے کی لڑکیاں ہر قوم کی لڑکیاں شامل ہیں اور ان سب کے مسائل مختلف ہیں اگر آپ ایک اتھارہ سال کی لڑکی سے جو کہ سکول جاتی ہے کاللج جاتی ہے پوچھیں گے تو اس کے لیے شاید سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا تو آپ یہ بھی سمجھیں کہ عورت کوئی ایک مونو لٹھ تو ہے نہیں ایک کسن کی عورت تو اس ملک میں ہے نہیں ہم سب کا تعلق مختلف طبقوں سے ہے مختلف قومیتوں سے ہے مختلف خاندانوں سے ہے مختلف داتوں سے ہے تو مسائل بھی اتنے ہی مختلف کسن کے ہوں گے اور ڈیمانڈ بھی اتنی مختلف کسن کی ہوں گے لیکن کیا یہ دیکھیں اگر تو ڈاکٹرز ہیں غلط کیے گئے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن کچھ تو ہے جو ویڈیا میں ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں میں نے دیکھے ہیں وہ تو اس طرح سے بہت مشکل ہوگا کہ ویڈیوز ہی آپ اس کو کسی طرح سے بدل دیں یقینی میں کچھ مصیر ہے جو میں نے بیان کیا وہ بھی ایسے ہیں جو میں نہیں دکھا سکتا کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس کو ہم کوریج دے سکے نیشنل ٹیلیویزن پر بہت سے ایسے ہیں تو کیا آئندہ ان کا خیال رکھا جائے گا کہ آپ اس سے تو لقصان پہنچا رہے ہیں جو ایک اچھی قوضہ ہے اگر حقوق کی عورتوں کی بات کر رہے ہیں اس کو اچھا میں پہلے تو میں کیونکہ مجھے نہیں پتا آپ کس پلکارٹ کی بات کر رہے ہیں ورنہ میں ضرور جواب دیتی اس بات کا کہ کون سے پلکارٹ کیا ہے اس طرح تو بہت سے پلکارٹ ہیں ہزاروں پلکارٹ تھے تو اگر آپ مجھے یہ پتا چل جائے کہ وہ کون سوالہ ہے جس سے بہت اعتراض ہے اگر آپ نے وہ دیکھا ہو کھانا میں گرم کر دوں گی اور پھر بستر آگے وہ بات میں دھرا بھی نہیں سکتا اس طرح کی باتیں بھی ہیں بہتا ہمارے تو وہ ڈاکٹر ہے وہ کامی فیڈ ہے وہ ٹرانس جنڈر ایکٹیوزم ہے اس ملک کے اندر انہوں نے خواجہ سراؤں کے لیے بہت کام کیا ہے مجھے لگتا ہے شاید ان کے کام کو بھی دیکھنا چاہیے اور جہاں تک ڈیمانڈ کی بات ہے تو اس میں ہماری جو ڈیمانڈ کی اس میں تو ہم نے بلوچستان میں مسنگ پرسن کی بھی بات کی ہم نے کم سے کم اجرت کی بات کی ہم نے گھلیلو مزار ملازمین کے لیے عورتوں کے حقوق دیکھیں آئین اور قانون کے مطابق اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف واضح اٹھانی چاہیے قانونی طور پر انہوں کو پکڑنا چاہیے ان کو سزائیں ہونی چاہیے نہیں ہو رہی ہے اسامہ آپ مجھے خود بتائیں اگر آپ کو یہ معلوم ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آج ٹی وی پہ پھر ان مسائل پہ بات کیوں نہیں ہو رہی ان مینی فیسٹوز پہ بات کی نہیں ہو رہی یہ سکت مسائلے کی باتیں کی ہو رہی ہیں میرے نزی تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ اس سماج میں جہاں عورتوں کو ہر دوسر دن آنر کلنگ کے نام پہ مارا جاتا ہے آج ٹی وی پہ اگر عورت کی بات ہو رہی ہے تو وہ ان پلکاٹ کی بات ہو رہی ہے کیا ہمیں اس بات سے شرم نہیں آئے گی کیا ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ اس مہاشرے میں ہمارے مہاشرے میں عورتوں کو زندہ دربور کیا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے ریپ کیا جا رہا ہے جلایا جا رہا ہے اور آج سے کچھ دن پہلے جس نے کوہستان کی مسئلے پہ جو عورتوں کو مارا گیا تھا آواز اٹھائی اس کے پہلے تین دن پہلے اپٹواد میں جو لڑکی کو زندہ جلایا گیا تھا اس کے جتنے بھی اس میں لوگ منافذ تھے ان سب کو آزاد کر دیا گیا ان کو بیل دی گئی اس بات پہ بات کی نہیں ہوئی کتنے شوق اس پہ ہوئے ہیں کہ جب یہی باتیں آپ جو ٹیلی ویشن پر کر رہی ہیں یہ باتیں وہاں بھی ہو سکتی تھیں لیکن وہاں دانس بلکل مختلف تھا ایک طرف ہمیں یہ باتیں ہوتی نظرائیں وہاں پر وہاں پر ہمیں ڈانس بھی دیکھا ہے اور یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں ہونا چاہیتا ہے لیکن وہ دیکھے کہ آپ اتنی سیریس ایشو کر رہے ہیں پھر وہ بھی اگر دیکھنے میں بھی وہ سینی لگتا کہ بات کیا ہو رہی ہے وہاں محول کیا ہے چلیں اس کو بھی چھوڑ لیں یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہے ہزاروں پلکاٹ میں سے اگر کوئی بیس ٹی وی پر چلا دیا کہ انہوں نے ساروں کو سپ اٹھاچ کر دیا یہ بلکل اس طرح ہے تو رہا صاحبہ اس لیے کہ لاکھوں مرد ہوں گے جو عزت دیتے ہیں اپنی بیویوں کو لیکن کوئی ایک اگر ظلم کرتا ہے تو وہی خبر بنتی ہے تو اسی طرح سے اگر یہ ہزاروں پلکاٹ تھے ان میں سے ایک قابل اعتراض تھا تو خبر تو پھر وہی بنے گی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو اپنی موز میکنگ پر غور کرنا چاہیے پھر یہ سوال میرے ستنی تو میڈیا حضرات سے سوال ہے کہ کیا یہ آپ اپنا حق کیا مجھ سے ادا کر رہے ہیں اس قوم و ملک کے ساتھ کیا آپ سمجھتی آپ کا خیال ہے میرے بس ٹائم کام ہے تو بس اہبہ میری گزاری سننے اگر جو قابل اعتراض تھے جن کا میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نہیں ٹیلی ویژن پر دکھا سکتا میری مجبوری ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ سارے غلط تھے حالانکہ کہیں بھی آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں کسی نے جس نے اٹھایا ہوئے تھے اس نے بہت کم ایسے لوگ انجنل جواب دیا کچھ ایسے ہیں اور میں نے ورز کر دیا کہ وہ کچھ جو ہے ان کو ڈاکٹر کیا گیا تھا یعنی لگایا گیا تھا تصویر کو خراب کر کے لیکن جو اس طرح کہ آپ کم از کم یہ تو مانے کہ اس طرح کی ہمارے معاشرے میں اگر کسی نے غلط بات کہی ہے جو ہم نہیں ٹیلی ویژن پر دکھا سکتے تو وہ غلط ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور وہ جسٹیفائی نہیں ہوتا اگر آپ اس ایک پلکارٹ کی بات کر رہے ہیں وہ بستر والا اور جو بھی آپ کہہ رہے ہیں تو میں یہ ماننے کو تیار ہوں کہ شاید وہ وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا بہت چکی ہے میرے نزدیک سوال اس وقت وہ نہیں ہے کیونکہ مارچ کا مقصد شاید اتنا چھوٹا نہیں تھا جتنا تینی حضرات سے اور پیشل میڈیا ترسک بناتی ہے اور جو بھی عورتوں کے حقوق کی خلاف بولے گا یا ان کے ساتھ کوئی ظلم اور ضیعتی ہوتی ہے اس کو سخت سے سخت سزار ملنی چاہیے قانون کے طرف ملنی چاہیے اس میں کوئی دورائیں نہیں ہو سکیں بہت بہت چکی ہے بہت چکی ہے